چوبیس جولائی دو ہزار بائیس السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹیویا پلانٹ کے اوپر پہلے بھی کافی سال پرانی میڑی ویڈیو سٹیویا کے اوپر موجود ہے پروپوکیشن کے اوپر لیکن کافی سالوں کے بعد ایک پروفیشنل بندے سے آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے اس کا اس کی پروپوکیشن کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کون سا انوائرمنٹ چاہیے اور جو بنیادی معلومات ہوتی ہیں سٹیویا پودے کو لے کر اور آپ کو یہ کہاں سے مل سکتا ہے یہ بھی اور اس کا ریڈ کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں پتا چلنے والا ہے وشیم صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ سٹیویا کا پودا کیسے پروپوگیشن کرتے ہیں اس کی کیا کیر ہونی چاہیے شکریہ یہ سٹیویا پودا جو ہے میں تقریباً سال سال سے اس کے اوپر جو کام کر رہا ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے لگ پوری یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس کے گلے کی کیا وجوہات ہیں اس موسم میں یہ اس کی جو بیجیٹیٹیو گروہت ہے وہ ریپرڈی ہوتی ہے تیزی سے ہوتی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے پتے جو ہیں جو کہ عام طور سے لوگ وہ استعمال کرتے ہیں اور جس کی جس وجہ سے اس کے پتوں کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے پتے زیادہ ملیں اس کے لیے میں نے اس کے پر کافی کام کیا بارہ انچ گملے میں میں نے لگا کہ اس کو دیکھا ایک دو سال تو یہ پودا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ جب بھی اوور وارٹرنگ ہوتی تھی خاص اور سے برسات کے موسم میں رینی سیزن میں تو ہوتا یہ تھا کہ یہ پودا جو ہے سٹیم سے جو ہے گلنا شروع ہو گیا جب میں نے اس کا پانی کنٹرول کیا اور اس کو ایسی ریز جو بیڈ ہیں ہمارے جو اوچی کیاریاں ہیں اوچی جگہ ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو بچایا ہے اور اب ہمارا جو ہے اس پودے کا موٹیلیٹی ریڈ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے سو پودے میں سے ایک یا دو پودے ہمارے ڈرینیج اچھا نہ ہونے کی وجہ سے گملے کا اچھا ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے پودے مرتے ہیں ادروائز میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس میں پانی نہ کھڑا ہونے دیا جائے اور پروپوگیشن کے لحاظ سے یہ پودا جو ہے مجھے کافی مشکل پودا محسوس ہوا ہے اس لیے کہ اس کے لیے موٹیل موسم جو ہے ضروری ہے اب اس کے لیے یہاں جو جو اس کا جو نرشی مین ہیں ان کو اس کے لیے مری جانا پڑتا ہے مری سے یہ سیڈلنگ ہے یا جو پلانٹس ہیں وہ تیار ہو کے آتے ہیں اور وہاں اس کا جرمینیشن ریٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے جو لوگ بھی وہاں کام کر رہے ہیں اس لیے کہ جو کلیمیٹک کنڈیشن وہاں کی ہے وہاں کی اس کے لیے بہترین سوٹیبل ہے ہمارے لیے یہاں جو لاہور کا موسم ہے لاہور کے موسم کے لیے ہمیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم برشاد میں لگاتے ہیں اس کا جو تنہ ہے وہ سوفٹ ہونے کی وجہ سے نرم ہونے کی وجہ سے گل جاتا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے اچھے اچھی جو سینڈی سوائل لگائیں صرف بھل میں لگائیں اس کے باوجود بھی یہ اس کی جو جرمینیشن بہت کام آتی ہے میں نے پورا سال جو ہے گرمی میں سردی میں برساد میں میں نے اس کو لگانے کی کوشش کی ہے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ہوتا اب بھی ہم اس کے جو پلانٹس تیار کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو زیادہ پودے تیار ہوں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو پھر سستا جو ہے لوگوں کے لیے اس کے پلانٹس جو ہیں وہ مہیا ہوں گے جو میڈیسن کے طور پر مختلف طریقے اس کے بتایا جاتے ہیں پتے خوشک کر کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا سفوک بنا کے پودر بنا کے اس کی پروپوگیشن کون سے مہینے میں کرنی چاہیے اس کی پروپوگیشن جو ہے صحیح معنی میں تو جو سردی کا موسم ہے اس میں کرنی پڑتی ہے اس میں ہمیں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو پولی تھین جو ہے وہ اس میں رکھنا پڑتا ہے اس سے یہ ہے کہ اس کی جو جرمینیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے پولی تھین میں جب آپ نے لگانا ہے تو اس میں آپ جو سوائل ہے جو میڈیا ہے وہ آپ کمپوز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پیٹ موس میں بھی یہ لگ سکتا ہے اس لیے کہ اس میں آپ پانی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے پانی لگانا ہے اور پانی لگانے کے بعد آپ نے جب اس کی جو روٹ جو ہے وہ جرمینیٹ ہو جائے گی جڑ جب چل جائے تو آپ اس کو کھول دیں جب پودے آپ کے سیدھے ہو جائیں سٹینڈ ہو جائیں مطلب فروری کے مہینے میں ہم نے اس کی کٹنگ لگائی اور مارس کے مہینے میں یہ پودے کھڑے اچھا ریزرڈ ملے گا اس میں ٹھیک ہے اور یہ کتنی ہائیڈ تک یہ ویسے لمبا ہو سکتا ہے اس کو ہم جو ہے اس کی گروہ جو ہے بیجیٹیو گروہ اس کی روکنے کے لیے اس کی اپر پروننگ کرتے رہتے ہیں اوپر سے اپر سے جو ہے نا اس کی ہم کٹنگ کرتے رہتے ہیں اس سے یہ ہے کہ پودا جو ہے برانچی زیادہ بنا لیتا ہے اور کامپیکٹ تیار ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے پودے جو ہے اس کا ہمیں ریت اچھا ملتا ہے اور جب بھی ہمیں اس که مٹیریل لینا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ مٹیریل ہمیں جو ٹپکٹنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل جاتی ہے اس لیے کہ پودے کی گروہ جو ہے جو لیو ایکسل ہے وہاں سے اس کی گروہ ہنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمیں ٹپ کٹنگ ہمیں اس کی مل جاتی ہے بہت شکریہ مطلب ایک اگر ہمارے پاس پودا ہو تو اس کو ہم ملٹیپلائے خود سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ٹپ کٹنگ لگانا آسان ہوتا ہے لیکن ہر موسم میں اس کی ٹپ کٹنگ ہم نہیں لگا سکتے ٹپ کٹنگ مطلب اپر شور جو بھی دو سے ڈائی انچ کی کلم ہم کارتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں کیونکہ یہ نرم لکڑی والا پودا ہے تو یہ آسانی سے روٹنگ شروع کر سکتا ہے لیکن جب گرمی بہت زیادہ ہوگی تب اس کو دکت ہوگی اس کے پتوں پر بھرننگ آئے گی اور ایک ٹائم آئے گا آپ کا پورا پودا سوک جائے گا کراچی والے ایریا میں اس کا سروائب کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کی پروپوگیشن کرنا وہاں پر کافی مشکل ہے اور دوسرا جہاں پر ڈرائے گرمی پڑتی ہے خوشک گرمی والی جگہ پر بھی اس کا زندہ رہنا ناممکن سا ہوتا ہے اس لیے نمی والے ایریا میں اگر آپ انکریز کر سکتے ہیں پولی ہاؤس اس کے لیے بنا سکتے ہیں شیڈی ایریا میں جہاں پر تھوڑی سی تھنڈک بھی ہو جہاں پر نمی بھی ہو اور جہاں پر شیڈ بھی ہو وہاں پر یہ اچھے سے گروس کر سکتا ہے تو یہ اگر آپ لینا چاہتے ہوں وسیم صاحب سے آپ لے سکتے ہیں یہ بارہ انچ کے گملے کے اندر پودا ایک لگا ہوا ہے کتنی پرائز ہے جناب اس کی ہم یہ بارہ سو تک بیچ رہے ہیں تو جو کم کر کے ایک ہزار پیہ اس کا فائنل ریٹ ہوگا اور چھوٹے سے چھوٹے پودے جو ہمارے تیار ہو رہے ہیں وہ ہم پچاس رپے تک کا دیں گے آپ کو جو کہ ایک انگلی جتنا پودا ہوگا دو سے دھائی انچ کا اور اس سے ان دونوں کے درمیانی سائز میں بھی پودے ہیں وہ آپ کو چار سو کا ساڑھے چار سو رپے کا دس انچ گملے میں ملے گا اور وہ بھی پودے جو ہے کافی ہیلدی ہیں اور تقریباً وہ ڈیٹھ سال پرانے پودے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ اصل میں نا مہنگے اس لیے کیونکہ ان کی پروپوگیشن ہر جگہ پر پوسیبل نہیں ہوتی ہے ہاس کلائمیٹک کنڈیشن ان کے لیے ہمیں پروائیڈ کرنا پڑتی ہے جیسے تھنڈے علاقے میں اس کی پروپوگیشن ہوتی ہے وہاں سے شفٹ ہوتے ہیں پھر یہ پورے ملک میں جگہ جگہ ہر شہر میں نرسیوں کے اوپر شفٹ کیے جاتے ہیں لیکن پروپوگیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ یہ پودہ سستہ بھی ہو جائے گا لیکن فیلحال کے لیے اس کی پروپوگیشن تھوڑی مشکل ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ قدرت کے اوپر ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اس لیے ان کا ریٹ مہنگا ہے کیونکہ ان کے اوپر محنت کافی ہوتی ہے تو آپ لینا چاہتے ہو وسیم صاحب سے کانٹٹ کر لیجئے گا تو وسیم صاحب کو آج کل میں اس لیے پرموٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے استادوں میں سے ہیں اور بہت ان کے پاس نالیج ہے لیکن نالیج حاصل کرنے والے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں اس لیے میں ان کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ